بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیو ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں لیکن تھوڑا سا گلہ خراب ہے میرا موسم کی چینجن کی وجہ سے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار کورمی کی رسپی وان پورٹ کورما بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور سب سے پہلے میں نے لیے تھے پیاز درمیانے آٹھ ہڈت کیونکہ میرا چکن ہے ٹو کیجی تو ون کیجی میں فور میڈیم سائز انین ڈلتے ہیں تو میں نے ایٹ میڈیم سائز انین لے لیے تھے ان کو کاٹ کے میں نے اس طرح براؤن کر لیا ہے گولڈن سے فرائے ہو رہے تو پھر آپ نے اس کو نکال کے جوسر میں بلینڈ کر لینا ہے بلینڈر میں میں نے بھی اس کو نکال لیا تھا اسے آئل بلکل سکویز ہو جائے تو پھر ہم اس کو بلینڈر میں ڈال دیں ایسے گولڈن سا کلر آنا چیز اور وہ سارا نکالنے کے بعد اس ہی آئل میں میں نے چکن کو فرائے کر لیا تھا تاکہ چکن میں جو خون کی سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے ٹو کیجی چکن ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے رکھ دیا تھا تو پانی کیونکہ خوشک ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس کو اس ہی آئل میں ڈال کے فرائے کر لیا ہے اور اس میں جی ویسے تو ون کیجی میں ون ٹیبل سپون جنجر کی اور ون ٹیبل سپون گارلک کی پڑتی ہے تو میں نے ٹو ٹو ٹیبل سپون ڈالے تھے کیونکہ میرا ٹو کیجی چکن تھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میں بتاتی رہوں گی یہ میں نے اچھی طرح اس کو کھوٹ لیا تھا بلکل باریک پیسٹ نہیں بنانا درکلسن کا کیونکہ وہ سارا آپ کے برطن کے ساتھ چپک جاتا ہے تو کوٹ لیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور یہاں میں نے پیاز ڈھنڈا ہونے پہ اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور جب میرا پیاز بلینڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں دو ادھر ٹیماتر یعنی ایک کیجی میں ایک ٹیماتر بڑے سائز کر لیا تھا تو دو کیجی چکن تھا تو میں نے دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے کے پیاز کے ساتھ ہی ڈال دیے پھر ان کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا سا مکسٹر ان کا بن جاتا ہے پیسٹ تو جو آپ کے کورما ہے اس کا کلر بھی بڑا اچھا سائے گا یہ جو ٹیماتر اور پیاز کا پیسٹ ہوتا ہے اس سے اور نہایت ہی آسان اور لذیذ ریسپی ہے یہ کورمے کی بلکل دے گی کورما بنے گا شادیوں والا اور خوشبو بھی ویسی آئے گی صرف اس کی ٹپس ان ٹرکس آپ دیکھ لیں کہ میں انگریڈینٹس کیسے کیسے ایڈ کر رہی ہوں میرا پیسٹ بھی تیار ہو گیا ہے ادھرک لسن کا پیاس ٹرماتر کا بھی اور یہاں پی جی میرا چکن بھی آلموس فرائے ہو چکا ہے گولڈن سا کلر آ گیا چکن کا اب میں اس میں ڈال دوں گی جنجر گارلک پیسٹ جو کہ میں نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹو ٹیبل سپونڈ وان کیجی میں وان وان اور ٹو کیجی میں ٹو ٹو ٹیبل سپونڈ ادھرک اور لسن وہاں آپ نے ڈال دینے ہیں پھر ان کو اچھے سے آپ نے فرائے کرنا ہے کہ خوشبو آنے لگ جائے کہ وہ بھی گولڈن براؤن سے ہو جائے ادھرک لسن بھی چکن کے ساتھ کیونکہ ادھرک لسن کو بھی جب فرائے کریں ایک الگ ارومہ ہوتا ہے اس کا بھی بڑی اچھی سی سمیل ہوتی ہے آپ کے کھانوں میں اور آپ صاحب نے میری لئے بھی دعا کرنی ہے کہ میری بھی طبیعت جل سے جل ٹھیک ہو جائے کیونکہ پھر ہم نے رمضان پر پیشن بھی کرنی ہے ابھی رمضان کے حوالے سے بھی کافی ساری ویڈیوز لے کی آنی ہے اور ادھرک لسن جب میرا براؤن ہو گیا تو میں نے اس میں ٹیماتر اور پیاز کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن اور جنجر گھلک گولڈن فرائے کرنے کے بعد پھر جب میں نے پیاز اور ٹیماتر کا پانی جب خوشک ہونے لگا پیسٹ کا تو پھر اب اس میں میں مسالے ایڈ کر لوں گی جتنے بھی سپائسز میں نے ڈال کے رکھے تھے وہ اور ساتھ میں نے لیا تھا ایک نیشنل کا کورما مسالہ کیونکہ اس کا الگ اسے اروما ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے دیگی اور سمیل بھی ہوتا ہے تو ایک کورما مسالہ کا ساشے ڈالا تھا اگر آپ چاہے تو دونوں ٹوکے جی میں دو پیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں کورما مسالہ کے لیکن میں نے ساتھ اپنے گھر کے مسالے اور کورما ایسنس ڈالا تھا سمیل اور ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ میرا پیاز اور ٹیماٹر کا پانی تک قریباً خوشک ہو گیا تو اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی مچ پسی ہوئی نہیں ڈالنی کیونکہ وہ مسالوں میں ایڈ ہوتا ہے پینچ آف ٹیمریک پاورڈر اور ٹو ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ اس میں کورما مسالہ ایڈ کر دیں گے اس میں بلکل گرائن مسالے ہوتے ہیں اس لیے میں نے کوئی ٹیوی مچے ڈالی تھی اب ان تمام مسالوں کو ڈال کے ہم نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے ابھی ہم نے اس میں یوگرٹ ایڈ نہیں کیا جو کہ سیکرٹ ریسپی ہے کورما کی اور نہ ہی اس میں میں نے کورما ایسنس ابھی ڈالا ہے ابھی جس سپائسس سارے ڈال کے میں اس کو بھونوں گے اچھے سے اور جب اچھے سے ہمارے مسالے بھون جائیں گے تو اس میں میں نے ایڈ کر لیا تھا ہاف کیجی دہی یعنی یوگرٹ اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گے سارے چکر میں اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کورما ایسنس ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے کیا حد سے یہ نہیں کہ بھوٹیاں ٹوٹ جائیں اور اس ٹائم پہ بڑی اچھی سی سمیل آ رہی تھی اور یہ میں نے ٹو سے ٹری ڈرابز ڈال دیا ہے کورما ایسنس کی بلکل اینڈ پہ ڈالنے اور جب مسالے فرائے ہو جائے تو میں نے اس میں ہریم اچھے کاٹ کے ڈال دی آپ ہماری ویڈیو کو فل واش کیجئے اگر میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنی فینڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن اور پہ سیٹ کیجئے اور یہاں پہ میرا تقریباً کورما تیار ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر ادرک باری باری کٹ کے ڈال دی تھی اور اس کو دم پہ رکھ دیا تھا چکن گرنے تک کے لئے آپ کو پسند آئیے تو ریسپی فیڈبیک ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گیا اللہ حافظ ٹیک کیا کیپ واشنگ